اسلام علیکم and hello to all students امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے آج جو ٹاپک ہم سٹڈی کرنے جا رہی ہیں وہ ہے پچوٹری گلینڈ اسے آپ پچوٹری بھی پڑھ سکتے ہیں پٹوٹری بھی پڑھا جاتا ہے پٹوٹری گلینڈ جو ہے اسے ہائپو فائسیز بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کی لوکیشن جو ہے یہ ہمارے برین کے نچلے حصے میں ایک برین کا حصہ ہے جسے ہائپو تھلمس کہتے ہیں تو ہائپو تھلمس کے بلکل ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے چھوٹا سا یہ وائیڈ سٹکچر ہے جو ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور اس کا ویڈ ہے تقریباً 0.5 گرام لیکن ہے یہ بہت چھوٹا لیکن کام یہ بہت بڑے بڑے کرتا ہے اس لیے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ میں نے ایک پچوٹری گلینڈ جو ہے اس کو بڑا کر کے آپ کے سامنے ڈراؤ کیا ہے اس کی دو لوبز ہیں میجر لوبز ہیں ایک انٹیریئر لوب ہے اور ایک پوسٹیریئر لوب ہے جو انٹیریئر لوب ہے اسے ایڈینو ہائپو فائسیز کہتے ہیں آج ہم صرف ایڈینو ہائپو فائسیز کے گلینڈز کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے جو کہ ہائپو تھیلمس کہلاتا ہے یہ انڈوکرائن فنکشن بھی کرتا ہے اور سہا ساتھ یہ نروس سسٹم کا بھی پارٹ کے طور پر کردار ادا کرتا ہے ہائپو تھیلمس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں نیورو سیکریٹری سیلز کہتے ہیں نیورو سیکریٹری سیلز کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ یہ نروس کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گلینڈولر بھی ہوتے ہیں اور کچھ انزائنز جو ہیں انہیں سٹور اور ریلیز بھی کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو سیلز ہیں یہ ایک فیکٹر ریلیز کرتے ہیں یہ ہارمونز کو ریلیز کروانے والا فیکٹر ہوتا ہے فیکٹر دو طرح کے ہم ڈسکس کریں گے ایک ریلیزنگ فیکٹر ہوگا اور ایک ریلیز انہیبٹنگ فیکٹر ہوگا یعنی ایک فیکٹر جو ہے وہ ہارمون کی پرڈکشن کو انگریز کرے گا تو دوسرا جو ہے وہ ہارمون کی پرڈکشن کو کم کرے گا تو یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہارمون جو ہیں یہ ویسے تو بہت فائدہ مند ہیں ہماری باڈی کے لئے لیکن اگر ان کی زیادہ مقدار یا کم مقدار ہو جائے تو اس سے ہمارے جسم میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ جو ریگولیٹری سسٹم ہے وہ ہائپو تھلمس میں موجود ہے اب یہ کووائیڈ سٹکچر ہے پیچوٹری کا جو کہ گول سا ہوتا ہے مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے یہ ایک انفنڈی بلم جیسا سٹکچر ہوتا ہے سٹاک ہوتی ہے فنل شیپ اس کے ساتھ یہ ہائپو تھلمس کے ساتھ جو ہے وہ ہینگ کر رہا ہوتا ہے لٹکا ہوتا ہے آئیے اس کے فنکشن اور اس کے ہارمونز کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر دیکھیں یہ اس کے سیلز ہیں یہ جو پیچوٹری گلینڈ کے سیلز ہیں یہ سیکریٹری رول دا کرتے ہیں یہ گلینڈولر ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے ہارمونز سیمپل ہارمونز جنہیں پرائیمری ہارمونز بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹروپک ہارمون دونوں طرح کے ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں پرائیمری ہارمون جو ہیں وہ باڈی کے کسی بھی حصے پر خود اثر انداز ہوتے ہیں جبکہ ٹروپک ہارمون جو ہیں وہ کوئی اور گلینڈ ریلیس کرتا ہے جن کی سٹیمولیشن جو ہے وہ پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے ہوتی ہے یہاں سے یہ جو گلینڈ ہے ہمارا یہ انڈوکرائن ہے یہاں پر بلڈ کی سپلائی کی جاتی ہے آرٹریز کے ذریعے آرٹریز جو ہیں وہ کیپیلریز میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور جب وہاں سے نکلتا ہے بلڈ تو اس کے اندر ہارمون موجود ہوتا ہے اور وہاں سے یہ پوری بوڈی میں چلا جاتا ہے اور اپنے ٹارگر ٹیشو کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتا ہے پہلا ہارمون جو پیچوٹری کی انٹیریر لوب جسے اڈینو ہائپوفائسز کہتے ہیں وہ ریلیس کرتی ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ تھائروائیڈ گلینڈ کے اوپر ہوتا ہے اور اس ہارمون کا نام ہے ٹی ایس ایچ تھائروائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا گلہ ہے اس کے جو ونڈ پائپ ہے ٹریکیا ہے اس کے اوپر والے لیئرنگس کے بالکل نیچے اس طریقے کا ایک گلینڈ لگا ہوا ہے جسے تھائروائیڈ گلینڈ کہتے ہیں یہ بہت امپورٹن گلینڈ ہے اور یہ ہمارے لیے ایک ہارمون تھائروکسن پیدا کرتا ہے جو ہماری بوڈی کی گروتھ اور ڈیویلمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس گلینڈ کی جو سیکریشن ہے اس کو پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ ایک ٹروپک ہارمون ہے ٹی ایس ایچ تھائروائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اب اس کا میکنزم کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ٹی ایس ایچ کو ریلیز کروانے کے لیے ایک سٹیمولیس چاہیے وہ جو سٹیمولیس ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہو رہی ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی بوڈی کو تو میسج جاتا ہے ہائیپو تھلمس کو ہائیپو تھلمس کو جب پتا چلتا ہے کہ گروتھ اور میٹیبلیزم یا ڈیویلمنٹ سلو ہو گئی ہے تو یہ یہاں سے اپنے نیورو سیکریٹری سیلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے نیورو سیکریٹری سیلز جو ہیں وہ تی ایس ایچ تھائیروائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کا ریلیزنگ فیکٹر ریلیز کر دیتے ہیں وہ ریلیزنگ فیکٹر جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور پچوٹری گلینڈ کے سیل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پچوٹری گلینڈ کے سیل جب سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر پیدا کرتے ہیں ٹی ایس ایچ ٹی ایس ایچ جو ہے وہ یہاں پر آنے والے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور بلڈ کے ذریعے تھائیروائیڈ کے سیل تھائیروکسن پیدا کرتے ہیں تو تھائیروکسن جو ہے یہ بوڈی میں بلڈ میں آ جاتا ہے اور جا کر یہ میٹیبلیزم کو بوسٹ کرتا ہے رائیبوسوم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ڈیویلمنٹ اور گروتھ کو انکریز کرتا ہے اب یہاں پر اگر یہ ٹی ایس ایچ زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہو جائے یا تھائیروکسن اس کے نتیجے میں زیادہ مقدار میں پیدا ہو جائے تو گروتھ اور ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے جائیگنٹیزم ہو جاتا ہے یعنی انسان کا جو قد ہے وہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور اگر یہ ہارمون کم پیدا ہو انڈر ایکٹیویٹیز کی ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی انڈر پروڈکشن ہو تو اس سے انسان دوارف رہ جاتا ہے یعنی چھوٹے قدر رہ جاتا ہے یہ دونوں کنڈیشن اس وقت ہوتی ہیں جب ایک انسان گروئنگ ایج میں ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان جیسے میں ہوں تو میری گروتھ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب اگر میری باڈی میں یہ ٹی ایس ایچ زیادہ پیدا ہو رہا ہے اور تھائر اکسن زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو میری تو گروتھ ہو چکی ہے لہٰذا میری گروتھ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ میری باڈی کے جو ایکسٹریمٹیز ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں چپڑے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے جسے ایکرو میگیلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس ہارمون کے انڈر سیکریشن اور لوڑ سیکریشن کے کچھ نقصانات ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں جو اس ہارمون سے پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہارمون زیادہ تر انس وقت پیدا کیا جاتا ہے جب گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یعنی بچے جو ہیں وہ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں ارلی ایج کے دوران دوسرا جو ہارمون انٹیریر لوب ایڈینو ہائیپو فائسیز پروڈیوس کرتی ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کیڈنیز کے اوپر لگے ہوئے ایڈرینلز کے اوپر ایڈینل گلینڈ ایڈینل گلینڈ کی دو لوبز ہوتی ہیں ایک انٹیریر ہوتی ہے جسے میڈولا کہتے ہیں اور ایک باہر والی ہوتی ہے جسے کارٹیکس کہتے ہیں یہ جو ایڈرینل گلینڈ ہے یہ پھر ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جسے کارٹیسول کہتے ہیں لیکن وہ ہارمون جو پچوٹری پیدا کرتا ہے اس کا نام ہے ایڈرینل کارٹیکو ٹروپک ہارمون اس کا ریلیزنگ فیکٹر بھی ہائیپو تھلمس میں جب انسان کی باڈی سٹریس میں آ جاتی ہے یعنی سردی بہت لگ رہی ہے یا گرمی بہت لگ رہی ہے یا باڈی میں سویر قسم کا انفیکشن ہو گیا ہے شدید قسم کا خوف تاری ہو گیا ہے دباؤ آ رہا ہے باڈی کے اوپر باڈی نے اس سٹریس کی سیچویشن سے نکلنا ہے تو فوری طور پر میسج بھی جا جاتا ہے ہائیپو تھلمس کو ہائیپو تھلمس اس سٹریس کو محسوس کرنے کے بعد اپنے نیورو سکریٹری سیلز کو میسج بھیجتا ہے کہ تم ریلیزنگ فیکٹر خارج کرو کون سا ریلیزنگ ای سی ٹی ایچ ریلیزنگ فیکٹر ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ریلیزنگ فیکٹر یہ خارج ہوگا وہ جہاں سے پچوٹری گلینڈ کے اوپر جا کر اثر انداز ہوگا جہاں سے پچوٹری گلینڈ کے سیلز کو کہے گا کہ ای سی ٹی ایچ پیدا کرو ای سی ٹی ایچ بلڈ میں جائے گا بلڈ سے ہوتا ہوا ایڈرینو گلینڈ کے اوپر جا کر افیکٹ کرے گا اس کے ایڈرینو کارٹیکس کو کہے گا کہ تم کارٹیس ہول پیدا کرو یہ جو کارٹیس ہول ہے یہ پھر ہماری بوڈی میں آ کر ہماری ایمرجنسی سیچویشن میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے بلڈ سپلائی کو انکریز کرتا ہے ہارڈ بیٹ کی جو آؤٹپوٹ اس کو انکریز کرتا ہے اور جب ہم ایمرجنسی سے نکل جاتے ہیں تو پھر ای سی ٹی ایچ کا ریلیز انہیبٹنگ فیکٹر جو ہے وہ ہائپو تھلمس ریلیز کرتا ہے پھر ای سی ٹی ایچ کی پروڈکشن کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم دوبارہ نارمل لائف کی طرف واپس آتے ہیں اس لیے یہ ہارمون بھی ایک ٹروپک ہارمون ہے اور یہ ہماری بوڈی میں اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب ہم سٹریس کی حالت میں ہوں اس کی اوور سکریشن اور انڈر سکریشن پھر ہم ایڈینل گلینڈز میں ڈسکس کریں گے جس سے بہت سارے میٹیبلزم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب ہم تیسرے اور چوتھے ہارمون کی طرف آتے ہیں انٹیریر لوب کے جو کی افیکٹ کرتے ہیں بونز کے اوپر اور مسلز کے اوپر یہ دو ہارمون ہیں ایک ہے سومیٹو ٹروپن ہارمون اور دوسرا ہے گروتھ ہارمون یہ دونوں ہارمون تھائروکسن کے زیر اثر پرڈیوس ہوتے ہیں جب بوڈی کی گروتھ اور ڈیویلمنٹ ہونی ہوتی ہے اگر بوڈی کی گروتھ اور ڈیویلمنٹ سلو ہوگی ہے تو میسج بجھا جاتا ہے ہائپو تھلمس کو ہائپو تھلمس اس کا ریلیزنگ فیکٹر خارج کرتا ہے جس کے نتیجے میں سومیٹو ٹروپن اور گروتھ ہارمون پیچوٹری گلینڈ سے پرڈیوس ہوتے ہیں یہ ڈریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہماری بونز کے اوپر ان کی لیندھ کو انکریز کرتے ہیں کارٹیلیج کی پلیٹس بناتے ہیں مسلز کے اندر پروٹین بنانے کا رائیبوسوم کو افیکٹ ڈالتے ہیں رائیبوسوم پروٹین تیار کرتی ہے ہماری بوڈی کے مسل انکریز ہوتے ہیں اور ہمارا قدھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ گروتھ اور ڈیویلمنٹ کے لیے دونوں ہارمون بہت ضروری ہیں نیکسٹ ہارمون جو پیچوٹری گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے وہ ہے پرو لیکٹن جو کہ افیکٹ کرتا ہے فیمیل کے میمری گلینڈ کے اوپر اور بچے کی ولادت کے بعد برت کے بعد دودھ کی جو پروڈکشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو اکسیٹسن ہارمون جو ہے وہ ملک کو ریلیز کرواتا ہے جبکہ پرو لیکٹن ہارمون جو ہے یہ میمری گلینڈ کے اندر دودھ کو پروڈکشن کرنے کے کام آتا ہے اس کے بعد آخری ہارمون کی طرف آتے ہیں تو یہ دو ہارمون ہیں جو میل اور فیمیل گونیڈز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ اووری ہے اور یہ ٹیسٹیز ہیں اووری فیمیل گونیڈز ہے یہ میل گونیڈز ہیں اووری کو افیکٹ کرتا ہے فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یہ اووری کو اندر فولیکل کو میچور کرواتا ہے اس کے علاوہ یہی ہارمون میلز کے اندر سپرم کی پروڈکشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر ہم ٹیسٹیز کی بات کریں تو اس میں لیوٹینائزنگ ہارمون ہے جو کہ انٹسٹیشل سیل آئی سی ایس اچ بھی کہلاتا ہے یہ انٹسٹیشل سیلز کو کہتا ہے کہ تم ٹیسٹوستیون پیدا کرو جو کہ میل سیکس ہارمون ہے جو کہ سیکنڈری سیکشل کریکٹرز کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ فیمل کی بوڈی میں لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے یہ فولیکل کو لیوٹینائز کرتا ہے اور وہاں سے کارپس لیوٹیم فارمیشن کرتا ہے جس کے نتیجے میں پروڈیسٹیرون ہارمون پرڈیوس ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے آج کچھ ہارمونز اڈینو ہائپوفائسز کے ڈسکس کیے ہیں یہاں پہ یاد رکھئے گا ہر ہارمون کا ایک ریلیزنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے پھر اس کی پروڈکشن کو بند کرنے کے لیے ریلیز انہیبٹنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے اور پھر ایک اگر اوور ایکٹیوٹی ہارمون کی ہو جائے گی تو پھر اس سے بھی مسائل ہوں گے اگر لو ایکٹیوٹی ہوگی یا انڈر سیکریشن ہوگی تو اس سے بھی مسائل ہوں گے تو ایک نارمل ہیلڈی لائف گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے گلینڈز جو ہیں وہ مناصب مقدار میں تمام ہارمون جو ہیں وہ پروڈیوز کریں تاکہ ہماری بوڈی کا پورا نظام جو ہے یہ چلتا رہے یہ ہارمون ہماری زندگی میں تقریباً ساری زندگی پروڈیوز ہوتے رہتے ہیں ان کی ڈیفیشنسی سے یا اوور پروڈکشن سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں تو اس طرح سے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کریں موسیقی